اور جیسے کہ آپ نے گھروں میں دیکھا اگر کراچی میں انہوں نے جلوس نکالا ہے تو تین مہارم کو اور وہ سوک کا جلوس تھا صرف ماتم نہیں کیے انشاءاللہ کچھ عرصے بعد وہ بھی شروع ہو جائے گی اگر ایسے ہی چلتا رہا تو باہر انہوں نے جلوس نکالا ہے کہ انہوں نے تکلیف ہوئی کہ یہ امام بارگاہ ہے یہاں پہ یہ آلی وعدہ لکھا ہو گیا حالت ہے تو انہوں نے وہاں پہ پتھراؤں کیا گوری ہوا رجلانے کی کشکی بار رینجز کی طرف سے فائننگ کی جواب پہ انہوں نے باگنا پڑا وہاں سے تو یہ اس وعدہ حال ہے ظاہر میں اس لیے روز آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ پاکستان کے سامنے میں بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے دعا میں یاد رکھیے مربوط رہیے خدا میں مطابق سے دعا ہے کہ خدا بحق محمد و عالی محمد ہماری تمام عزتہ دارہن سید و شہراتہ ماتمی حضرات جلوسوں کو اپنی خصوان میں رکھے جہاں کہیں بھی ہیں پھوری دنیا میں عراق میں پاکستان میں سریعہ میں لبنان میں جہاں کہیں بھی جلوس ہو رہے ہیں خدا بحق کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے اور چند اشار کے ساتھ مولانا کو دعا دیتا ہوں کہ کوئی مصیبت جو ہم پہ پڑی حسین کے بعد کوئی مصیبت جو ہم پہ پڑی حسین کے بعد حسین بھی کی صدا تھی صدا حسین کے بعد حقیقتوں کو دبائے ہوئے تھے افسانیں حقیقتوں کو دبائے ہوئے تھے افسانیں حقیقتوں کو زباں مل گئی حسین کے بعد کسی نے مر کے سرے نیزہ یوں جہاد کیا کسی نے مر کے سرے نیزہ یوں جہاد کیا کبھی حسین سے پہلے کبھی حسین کے بعد اور یہی حسین کا کیا کم وقار ہے لوگو یہی حسین کا کیا کم وقار ہے لوگو کربلا نہ ہوئی پھر کبھی حسین کے بعد محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 کہ ہمارے پاس وسیلے ایسے ہیں لیکن جو پریشانہ ہیں اگر اس کے اندر چھانکے دیکھئے تو وہ مایوس نظر آتے ہیں مایوسی نظر نہیں آتے ہیں بلکہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دربدل دیتے ہیں دربدر ہو جاتے ہیں میرے بار کو بھر کر رہے ہیں آپ کہ وہ دربدر ہو جاتے ہیں آج یہاں چلے جائیں گے کل وہاں چلے جائیں کسی نے بتایا کہ وہاں بھی چلے جاؤ کسی نے کہا وہاں سے نسل پوچھے کسی کاہر لیے دربدلی بھائی اس کا مطلب میرا ایمان دور ہے اس کا مطلب کہ میں نے دعا کو جانا نہیں ہے اس کا مطلب کہ میں نے دعا کی مقموم کو سمجھا نہیں ہے میں اتدائی طور میں دو تین جملے دیکھ کر کے ابھی حفظ پاتھ کر رہا ہوں انشاءاللہ کے ذہن بھی بات باقی آئے گی یقین کی ہم نے دعا کو نہیں سمجھا ہے ہم اتنی بات سمجھ لیتے کہ دعا کا قبول نہ ہونا بھی دعا کا قبول ہو جانا ہے ماشاءاللہ اگر یہ بات میرے کہنے پر مصطعہ جون تحجب کری یہ مطلب کیا میری دعا قبول نہیں ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی مطلب کیا ہے مطلب اپنے گھر میں جائے اگر کہ اللہ نے جن کو نعمت اولاد سے نوازہ ہے بچہ کچھ ماننے کا سمجھ دار ہو جائے کہ ہم یہ لینا چاہیے اور وہ بابا کے ہاتھ میں دیکھا بابا بڑے اگر مریض ہیں دو چار چاکولیٹ لے کر کے ہاتھ میں وہ کھارے کچھ لائے کچھ ملی وہ سمجھا کہ چاکولیٹ ہے وہ سمجھا کہ یہ لائنگلی جو ٹافیاں ہیں اب وہ مان رہا ہے اور مان رہا ہے زد کر کے مان رہا ہے زد میں وہ رو بھی رہا ہے آپ سچ بتائیں گے دے دینا اس کی تمنہ پورا کرنا ہے یا کہ نہ دینا اس کی تمنہ پوری کرنا ہے ہر آدمی یہی کہے گا کہ نہ دینا ہی نہ دینا ہی اس کی تمنہ پورا کرنا ہے اس لیے کہ تمنہ آدمی کس چیز کی کر رہا ہے وہ اپنی حیثیت اور اپنی فکر سے کر رہا ہے دینے والا انجام سے واقف ہے اثرات سے واقف ہے کہ اگر میں اسے دے دوں گا دنیا یہ ہو سکتا ہے کہ کہہ لے کہ اس کی خواہش کو اس کی تمنہ پورا کر دی مگر جہاں وہ اثرات کو سنے گا کہے گا کہ نہیں اس کی تمنہ پورا نہیں کہ اس کے جان سے اس کے جان سے وہ کھیل رہا ہے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں معصومی رسی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ان کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے ان کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے مگر ہم جو زد کر رہے ہوتے ہیں مان رہے ہوتے ہیں نہیں ملتا تو ایک کاش کی مرا ایمان ایتنا مضبوط ہوتا کہ نہ ملنے پر پیتنا مطمئن جاتا جتنا ملنے پر اتمنان نہ ہو اتنا اتمنان ملنے پر نہ ملنے پر کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں جتنا میں جانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ وہ جانتے ہیں وہ تو ماکان بھی جو ہو چکا اسے بھی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا ہوں جو مجھے ملنے والا ہے اس کے اثرات جو ہیں بیرے نزدیک کیا اس لئے قرآن بھی دعا کا سلیقہ تو سکھاتا ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں دعا کا سلیقہ میں کیا ہے رب بنا آدینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخر حسنہ یعنی مانگنے کا سلیقہ قرآن بھی سکھا ہے کہ مانگو تو حسنہ مانگو نیکی مانگو اچھائی مانگو تاکہ جو ملے وہ اچھائی بلکے ملے اگر میں نے دولت مانگ لی میں نے اہدہ مانگ لیا لیکن ضروری نہیں کہ وہ حسنہ بن جائے لیکن اگر ہم نے اچھائی مانگی ہے ہم نے نیکی مانگی ہے اور اللہ نے قبول کر لیا تو جو بھی دے گا وہ حسنہ بن کر کے آ جائے گا وہ نیکی بن کر کے آ جائے گا اور میں چوتھے مانگ حضرت مانگ جنالعابدین صلی اللہ علیہ وسلم تبجھو کیجئے میری بات پر میں نے مولا مریاقہ دعا کا سلیقہ سکھا رہی اور دعا کا سلیقہ دعاوں کے ذریعے ہی سے سکھایا ہے وہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اس کے فرماتے ہیں الہی الہی اورید و کمات اورید پردگارہ میں تو تُس سے وہ چاہتا ہوں جو تُو چاہتا ہے میں تُس سے وہ چاہتا ہوں جو تُو چاہتا مگر میں اپنی دعا کو دیکھوں تو میری دعا کا لب الحجہ یہ ہوتا ہے کہ پردگارہ تُو وہ چاہتا ہوں جو میں چاہ رہا ہوں زد کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بارگاہ میں مندت مان لینا نظر کر لینا یہ سب سہارے ہیں لیکن یہ اگر مندت اور نظر میں محضور نہیں یہ سب سماس سے متعلق کی باتیں ہوتی ہیں میں ایک بات کہہ دوں معمولا ہم بڑی بڑی نظریں مان لیتے ہیں جیسے ہماری عادت بڑی نشور دینے کی ہوتی ہے بلا تشبیح کر رہا ہوں میری بات کو برا نہ مانگیا ہے بلا تشبیح بلا تشبیح بلا تشبیح بڑی بڑی نظریں مان لیتے ہیں شایدی بڑی نظر ہو جائے گی تو شاید دعا قبول بکھا ہے عزیزو اپنی فکر کو بدلیں اپنی فکر کو بدلیں وہ ابت جو حیثیت سے بڑی نظر مان لیتا وہ ہوتی ہی ہے شریعی اعتبار سے نہیں ہوگی شریعی اعتبار سے وہ ہے ہی نہیں میں پانچ پاؤنٹ کا آدمی پچاس پاؤنٹ کی نظر مان لوں نظر نہیں ہے ہی نہیں شکر کی نظر ہے وہ نظر نہیں ہے اپنی حیثیت مت کہوں کہ اگر کسی کو نظر ہی مانی ہے تو چودہ سلوات ہی کی نظر مان لے چودہ سلوات کی نظر مان لے کیا آگا میری جہاں اگر یہ چیز ہو جاتی ہم تو معصومین کے چاہتے ہیں معصومین کے نام پر سلوات پڑھیں آپ اسے کم سمجھتے ہیں خدا کی قسم کریں کہ ہم برکات کو لیکھنا شروع کر دیں تو آپ کتنے ہی خرش کا ڈالیے گا اس کے ہتنا سواب نہیں ملتا ہے کتنا سلوات کا سواب ملتا ہے اللہ 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 موضوع یہ میں بھی آئے بجلس میں کردوں آل انشاءاللہ مختلف مواقع پر مگر میں چاہتا ہے کہ دس بارے دن میں تھوڑی تھوڑی بات ہیں آپ کے ذہنے تر پہنچاتا چلوں دو اسم تعلیم منی بات کہیں کہ میرے مولا کہیں الہی الہی اورید و کمات اورید پرودگارہ میں تو اس سے وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے مگر ہمارا لہو میں وہ اے جائی ہوتا ہے نہیں میرا میرا من میں جو ہے جو میں چاہتا ہوں تو اس سے میں بہت ہی چاہتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتے عزیز نے ایک لگے کے لئے سوچنا چاہیے میں جو چاہتا ہوں مجھے اس کے انجام کا پتا نہیں ہے کہ مل کے میرے حق وہ کیسے ثابت ہوگی یقین کیجئے دولت آج رکھے مومن کو بے ایمان بنا دیتی ہے مل جائے بزر مومن کو بے ایمان بنا دیتی ہے راستے کے حقالے سے میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی انسان پر بلائیں اور مسیوطیں گھیر ملیں تب بھی شکرہ گا کرنا چاہیے کہ شاید میں کہیں بھٹک رہا تھا اس ذریعے سے اللہ مجھے راستے پر آرہا ہے اگر یقین کیجئے انسان پریشان نہ ہو تمام بارگاہ بھی نہ آئے مرد پریشان نہ ہو تمام بارگاہ بھی نہ آئے اگر پریشانیاں آ گئیں تو وہ ان کا کرم ہے کہ راستہ بھولنے نہیں دیا اس نے راستہ بھولنے نہیں دیا باراستے پر باقی رکھا ہے جب بڑا سے پریشان ہوتا ہے تب ہی نماز کی آتی چاہے نماز شکرانے ہی آ جائے یا نماز حادث ہی اس کی ذہن میں آ جائے کہ چلو کسی نے بتایا کہ حادث کی نماز پڑھنا یہ نماز پر اگر آئی تو پریشانی کی بنیاد پر آئی ہے یعنی اللہ یادت بہت مشہور واقعہ برخواد تذکرہ کروں گا اور میں آخر کو نہیں پڑھوں گا کہ نبی کریم کی خدمت میں ایک شک آگر کے پہلی صف میں نماز پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے ایک دن آخر اپنی پریشانی کا تذکرہ کر دیا نبی کریم نے اسے کچھ پیس کچھ روپے دیتی ہے روپے ہم اپنے ذبان بولیں